اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے about domain purchasing domain کیا ہے اس کے کتنے ٹائپس ہیں اور کون سا domain آپ نے بائے کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے لئے نارمالی نیو بیز اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا domain purchase کرے ir.com purchase کرے .org or .net purchase کرے اور دوسری جو confusion ہے وہ کیا کیوٹ سے related purchase کرے brand domain purchase کرے یا partial domain purchase کرے تو تمام تر confusion آپ کی اس ویڈیو میں کور ہوگی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو full watch کرنا ہے اور I hope and I am sure کہ اس ویڈیو کو watch کرنا کے بعد آپ کی کوئی confusion نہیں رہے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا notification کے bill payout کی نہیں کیا comment نہیں کیا and thumbnail نہیں دبایا تو must کیجئے گا this is an appreciation for us and I hope کہ آپ لوگ اس کو must کریں گے چلیے لیکچر کو watch کرتے ہیں اس موڈول میں ہم لوگ domain and hosting کے basics کے بارے میں پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ suggestion ملے گی کہ آپ کہاں سے بہترین domain buy کر سکتے ہیں ان کونسی کمپنی بیسٹ چیپ لوگ کے لیے ان کونسی کمپنی سے آپ اس کمپنی کو آپ نے invite کرنا ہے so سب سے پہلے جو question آتا ہے کہ domain ہوتا کیا ہے تو domain آپ کی business کا نام ہوتا ہے جس طرح ایک shop کا ایک نام ہوتا ہے جس طریقے سے ایک office کا ایک نام ہوتا ہے اس طریقے سے online جب آپ website اور blogs start کرتے ہیں اس کی لیے ایک نام ضروری ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں www.worldwideweb سے لیا گیا ہے domain.com let's suppose یہاں پہ smileblogger.com facebook.com google.com اور یہ tld top level domain extension کہلاتا ہے تو اس کو domain بولتے ہیں domain بیک میں ایک ip address کے ساتھ connect ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک specific website کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن چونکہ ip address کو یاد رکھنا ازی نہیں ہے ایک end user کے لیے تو اس کے وجہ سے اس کو appearance کے لیے ایک name دیا گیا ہے اور یہ name جو ہے یہ ایک ip کے ساتھ connect ہوتا ہے اور جب آپ ڈومین نیم سرچ کرتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ ڈومین نیم بیک میں جو ip ہوتی ہے وہ اس کو connect کر لیتا ہے اور وہ ip آپ کی website کو appear کر دیتی ہے آپ کے سامنے so ڈومین میں کون سے ڈومین سب سے بیسٹ ہے جن کو آپ بائے کر سکتے ہیں تو there are several types of there are hundred types of domains right لیکن ہم لوگ جو ہے buy کریں گے جو کہ normally recommend کی جاتے ہیں ان میں ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ڈاٹ اورگ بہت زیادہ مشہور ہے important ہے جن کو اگر آپ کا website بنانا چاہتے ہیں تو ان پر آپ کا ڈومین ہونا چاہیے اس میں cld ڈومین بھی ہوتے ہیں country level ڈومین جو کہ ڈاٹ پی کے ڈاٹ ویس وغیرہ کھیلاتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں ان ہی میں ڈومین ملے تو زیادہ بہتر ہے یہ میں آپ کو کچھ ڈومین کے اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈومین ہوتا کیا ہے تو macmoney online پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو struggle.com and spadium and macmoney.pk تو یہ country level ڈومین ہے یہ tierly ڈومین ہے اور یہ tierly ڈومین ہے لیکن اتنا popular نہیں ہے اچھا ایک ڈومین کو buy کرنے کے لیے تین قسم کے ڈومین آپ ایک ایمازون ویب سائٹ کے لیے utilize کر سکتے ہیں نارمل ویب سائٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ایمازون کے لیے یہاں پہ ہم لوگ specifically بات کریں گے کیونکہ ہمارا core سی ایمازون سے related ہے تو آپ لوگ اگر دیکھیں تو ان میں ایک brand ڈومین ہوتا ہے brand ڈومین وہ name ہوتا ہے جو کسی خاص word کو focus نہیں کرتا let's suppose cnet.com mashable.com right تو mashable کسی خاص you know کے niche کی طرف اشارہ نہیں کر رہا یہ بالکل generic domain term ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں then آپ کے پاس exact match domain آ جاتے ہیں جس میں آپ جس niche پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو جو سب سے بہترین keyword اپنا ملتا ہے آپ اسی پہ ڈومین بنا لیتے ہیں let's suppose bestdslrcamera.com reloggingcameras.com تو یہ exact match domain جو کہ آپ کے keyword سے مشاہبت رکھتے ہیں یہ وہی ڈومین کہلاتے ہیں and then آپ کے پاس pn domain آ جاتے ہیں جو کہ partial match domain ہوتے ہیں جن میں آپ جس niche پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کا ہی ایک word شامل ہوتا ہے اور باقی ڈومین ڈفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سیل آ لائف so ڈی سیل آ 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 کیمرہ سے لیا گیا ہے and live ایک نارمل ڈومین ہے then v-logging world تو یہ v-logging کیمرہ سے لیا گیا ہے and world اس کے ساتھ extra ڈکیا گیا ہے تو اس ڈومین کی نارملی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ exact match ڈومین میں normally google آپ کو penalize کر سکتا ہے اور google نے باقیدہ announce گیا ہے دو بہت سارے ابھی تک exact match ڈومین فرس پیچ پر رینگ ہیں and میں normally بھی exact match ڈومین پر کام کر رہا ہوں لیکن اگر آپ long term چلنا چاہتے ہیں تو brand ڈومین بیسٹ ہے right اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ ویب سائٹ کو تھوڑا سا لیٹ رینگ کرنا چاہتے ہیں تو this one is best اگر آپ ویب سائٹ کو جلدی رینگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ exact match ڈومین بیسٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کے ڈومین کے اندر کیورڈ آتا ہے and اگر آپ ویب سائٹ کو ایوریج ٹائمنگ پر and without any you can say penalty آپ رینگ کرنا چاہتے ہیں تو PMD ڈومین I personally love PMD ڈومین آپ ان پر کام کر سکتے ہیں یہ بہت بہترین ڈومین ہے now the question that arise here is کہ کون سے ڈومین پر کام کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے ڈومین کو بائے کرنے سے پہلے so the first one is kiss sorry you all a kiss نہیں ہے this means keep it simple silly right جتنا simple ڈومین name ہوگا اتنا زیادہ memorable ہوگا اور ایک بندہ اس کو یاد رکھے گا جتنا آپ کا ڈومین شارٹ ہوگا memorable ہوگا easily تو اپنے ڈومین کو شارٹ رکھے لیکن اگر آپ PMD ڈومین پر کام کر رہے ہیں اور exact match میں تو اس میں اکثر ڈومین لنتی ہوتے ہیں ڈومین کو بائے کرتے ہوئے آپ نے pricing and registration period کو دیکھنا ہے normally کچھ ویب سائٹ ہوتے ہیں like godaddy.com جو کہ آپ سے دو ڈالر ڈومین کا چارج کر دیتے ہیں لیکن next year اس کا وہ اور 16-20 ڈالر سے لیکن 30 ڈالر تک وہ لوگ چارج کرتے ہیں ان میں باقیدہ increase آتا ہے years کے لحاظ سے تو ان چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال لکھنا ہے ڈومین ٹرانسپر کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ let's suppose آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ کو ڈومین ریسٹر کو ڈومین ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ فیس لگی ہوئی ہے وہ فیس کتنی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو آگے recommendation ملے گی expiration policies normal کچھ companies ہوتی ہے جب آپ کا ڈومین جیسے ہی expire ہو جاتا ہے وہ اس کی پرائز کو انتہائی ہائی لے جاتے ہیں یا وہ اس کو auction پر رکھ لیتے ہیں so اس situation میں میری recommendation آگے آپ کو پتا چل جائے گی کہ میں کون سا recommend کرتا ہوں and renewal fee again وہی بات ہو گئی کہ renewal fee کا خیال لگنا چاہیے کچھ companies like go daddy وغیرہ آپ سے renewal fee extra charge کرتی ہے اور کچھ companies ہوتی ہیں جو سیم پرائز ہوتا ہے so اگر یہ تمام بات آتی ہے تو مجھے کون سا ڈومین بائی کرنا چاہیے so i would suggest you اور کہاں سے بائی کرنا چاہیے so i would suggest you strongly recommend the namecheep.com جو سب سے بہترین ہے ان تقریباً last five years سے میں تقریباً four five years سے میں just namecheep پر کام کر رہا ہوں میں جو ڈیڈی سے تمام ڈومین تقریباً migrate کے لئے ہے اور میرے زیادہ تر ڈومین ہے جو ہے وہ تقریباً 40-45 roundabout وہ namecheep.com پہ ہیں جن اس کے بعد name.com آ جاتا ہے جس پہ میرے تقریباً دو تین ڈومین پڑے ہوئے ہیں اور میں اس کو suggest کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ e-norm بھی آ جاتا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ mention نہیں کہ لیکن آپ لوگ e-norm سے بائی کر سکتے ہیں اور یہ وہ ویبسائٹ ہیں جن کی renewal fee اور جن کی جو transfer وغیرہ ہیں وہ بلکل clear ہے right bluehost یہ ساتھ hosting کے ساتھ bluehost کو buy کر سکتے ہیں bluehost is one of the best recommended hosting جو کہ میں personally use کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ e-to hosting میں ہے جو کہ میں personally recommend کرتا ہوں اور use کرتا ہوں میں ان کے ساتھ affiliated بھی ہوں اگر آپ لوگ bluehost یا a-to hosting سے hosting بائے کرتے ہیں تو آپ کو ویبسائٹ سیٹ اپ میں جی طرف سے free میں ملے گا right لیکن آپ لوگ خود اپنے کارٹ سے بائے کرو گے اور آپ نے مجھے بتانا ہے تو میرا affiliate link ہوگا جس میں مجھے ایک commission ملے گا جن کو میں recommend بھی کرتا ہوں and last 3,4,5 year سے bluehost کافی عرضے تھے and a-to host last 2 year سے میں use کرتا رہا ہوں لیکن مجھے میں prefer کرتا ہوں اور bluehost میں mention کیا ہے لیکن میں suggest نہیں کروں گا کہ آپ اس سے buy کریں کیونکہ still یہاں پہ issues ہے اگر آپ time سے پہلے buying کرتے ہیں تو بہترین ہیں ورنہ ان کی renewal cost and auction میں رکھنا ہے تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو روگتی ہیں to buy a domain from GoDaddy so a closing remarks کہ یہ guide about domain جس میں آپ کو till the top level domain کے بارے میں بتایا گیا ہماری suggestion کے مطابق ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ڈاو ارگ ڈومین ایسے ہیں جو کہ آپ buy کر لیں ان پر ویب سائٹ بنائیں اس کے علاوہ آپ باقی اوپ بنا سکتے ہیں اس سچ سٹرانگ ڈاڈ رول نہیں ہے کیونکہ گوگل تمام ڈومین کو سیم ہی طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو suggestion دی کہ آپ name cheap وغیرہ سے ڈومین buy کریں for domain buying name cheap is best for hosting new host and add to host جو ہے وہ سب سے بہترین ہے اگر آپ وہاں سے buy کریں گے تو ویب سائٹ سیٹ اپ میں ہم آپ کی help کریں گے یہ تا about ڈومین registration process نا ہم مو کرتے ہیں to world hosting کونسی hosting best ہے اور کتنے اقسام ہیں ہم ان کے بار میں وہاں پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں let's move to the next chapter ویڈیو آپ لوگیں دیکھی اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی in case of any suggestion recommendation or question comment box is open for you and ہاں اگر انسٹاگرام پہ follow نے کیا تو kindly follow me on instagram کیونکہ وہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ direct and touch ہوتا ہوں لیکن kindly اگر ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکس فارم میں کریں نہ کہ آڈیو فارم میں اسی کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ پر ملاقات ہوتی ہے ہم نے بور سارا خیال لکی گا اللہ حافظ